اسلام علیکم ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل ہوم اینڈ کچن سیکرٹس آج میں اپنے ویورز کے ساتھ کرسپی سوفٹ اینڈ مزیددار سے پوٹیٹو کرکٹس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ایوننگ سنیکس کے لیے بہترین ہے بچوں کو لنچ میں بنا کر دیں یا مہمانوں کو چائے کے ساتھ پیش کریں بہت ہی زبردست ریسپی ہے دیکھیں کتنے خوبصورت بن کر تیار ہوئے ہیں دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہیں کھانے میں بھی بہت ہی لا جواب ذائقہ ہے ان کا بہت ہی مزے کے مزے کے ہمارے پوٹیٹو کرکٹس بن کر تیار ہوئے ہیں دیکھیں ویورز اندر سے بالکل کریمی سے سوفٹ سے ہیں اور باہر سے بہت ہی کرسپی ہیں بہت ہی بہترین ہیں اب ہمیں سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں پلیز اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک کڑاہی میں 5 ٹیبل سپون کوکنگ آئل یا مکھن شامل کریں گے اگر آپ کے پاس مکھن ہے تو آپ مکھن لے لیں ورنہ کوکنگ آئل بھی یوز ہو سکتا ہے 5 ٹیبل سپون کوکنگ آئل کو گرم کریں گے اب اس کے اندر ایک بڑے سائز کا پیاس جسے کہ بھاریک میں نے کٹا ہوا ہے وہ شامل کر دیں گے اس پیاس کو اس کوکنگ آئل کے ساتھ فرائے کریں گے اتنا اس کا کلر لائٹ گولڈن بڑون ہو جائے پیاس کا کلر دیکھیں لائٹ سا گولڈن بڑون ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر 1 ٹیще لموس connشق نگ آئل لسن عدرک کا پیسٹ شامل کریں گے دیکھیں رضی پیاس جن سے ہمارا وہ لائٹ سا گولڈن بڑون ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے 1 ٹیще لسن عدرک کا پیسٹ میں نے شامل کر دی ایک منٹ تک لصنہ درہ کو بھی ہم نے اس کے ساتھ فرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں چار سو گرام چکن جسے میں نے بوائل کر کے شرد کیا ہوا ہے یہ شامل کر دیں گے ویورس چار سو گرام چکن ہے جسے میں نے ٹو ٹی اسپون نمک ڈال کے پہلے بوائل کیا تھا اس کے ریشے کر کے اسے اس طرح سے شرد کیا اسے ایک سے دو منٹ تک اس پیاز کے ساتھ فرائے کر لیں گے ایک سے دو منٹ فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے ساتھ ہی ون ٹی سپون اوریگینو شامل کر دیں گے اوریگینو سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال لیں اگر نہیں تو اس کے بغیر بھی ریسپی تیار ہو جائے گی انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اوریگینو اور کٹی ہوئی لال مرچ کے ساتھ اس ٹکن کو اب ہم اس میں فور ٹیبل سپون میدہ شامل کریں گے فور ٹیبل سپون میدہ شامل کر کے اسے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اور پکانا ہے یہاں تک کہ میدے کا کچھاپن ختم ہو جائے بہت ہی اچھے طریقے سے اسے میدے کے ساتھ بون لینا ہے اس مکسچر کو سلو فلیم پر میدہ ہمارا بون چکا ہے اب ہم اس میں ایک کپ دودھ شامل کریں گے دودھ نہ تو بہت گرم ہو نہ تھنڈا نورمل ٹمپریچر پر دودھ لیں گے ایک کپ اس میں شامل کر دیں گے اور سلو فلیم پر اسے اتنا پکائیں گے کہ تمام دودھ ڈرائے ہو جائے اور یہ خوشک سا میزہ ہمارا ریڈی ہو جائے دودھ ڈالنے کے بعد چمچ چلاتے ہوئے بہت اچھے سے مکسنگ کرتے جانا ہے اور اسے پکاتے جانا ہے تو ہمارا یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ لگے ہیں دودھ سارا ڈرائے ہو گیا ہے اور یہ اس طرح کا خوشک سا میزہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اسے تھنڈا ہونے دیں گے اب ایک دوسرے بول میں آلو لیں گے ایک کلو ان کو میں نے اُبال کے میش کر لیا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ کوئی گھٹھلی نہ بچے اب چار عدد انڈے کی زردیاں اور سفیدیاں الگ الگ کریں گے سفیدیاں ایک سائٹ پر رکھیں گے اور زردیاں ہم ان آلووں میں شامل کر دیں گے زردیاں شامل کرنے کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون کالی مرچ پیسی ہوئی شامل کریں گے ساتھ ہی ون ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں گے اور اس کے علاوہ سبس دنیاں جسے میں نے بریک کٹا ہوئے دونے کے بعد رکھا ہوا باتا خوشکو کر کے وہ شامل کر دیں گے نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مدابی کم زیادہ کر سکتے ہیں میں بالکل نورمل سے شامل کر رہی ہوں اب ان ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکسنگ کرنی ہے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اور یک جان ہو جائیں بہت اچھے سے اس امیزے کی مکسنگ کرنے کے بعد اب اس میں چکن جو کہ ہم نے تھنڈا ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا وہ امیزہ شامل کر دیں گے چکن والا اسے بھی بہت اچھے سے اس کے ساتھ مکس کرنا ہے ہمیں لیکن اس سے پہلے اس میں چیز شامل کر لیں گے مزریلا یا چیڈر کوئی سی بھی چیز گوز کر سکتے ہیں میں نے دونوں ہاف ہاف لیں برابر مقدار میں دونوں کو قدو کش کر لیا ہے تقریباً ون اینڈ ہاف کپ چیز شامل کیا ہے اور اسے بہت اچھے سے اب اس سارے امیزے کی مکسنگ کرنی ہے کہ یہ امیزہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے مکس ہو کر یک جان ہو جائے سارا اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کی بہت اچھے طریقے سے مکسنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کے پوٹیٹو کرکٹس بنانے سٹارٹ کریں گے دیکھیں ہمارا یہ سمودھ سا مکسٹر تیار ہو گیا ہے جس کی مکسنگ ہم نے بہت اچھے طریقے سے کر لی ہے اب ہم اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل لگائیں گے اس امیزے کو ہاتھ پہ لے کے تھوڑی سی اس طرح سے لمبی سی شیپ دیں گے آئل اس لئے لگایا ہے تاکہ یہ ہاتھوں کو چھپکے نہ تھوڑا سا آئل ہم کانٹر پہ بھی لگا لیں گے کچھ ہاتھ سے اور کچھ کانٹر پہ رول کرتے ہوئے اس کی کچھ اس قسم کی شیپ بنا لیں گے دونوں سائیڈوں سے اسے رول کریں گے تھوڑا کانٹر پہ دونوں سائیڈوں سے تھوڑا سا پریس کریں گے تو ویورز اس قسم کا پٹیٹو کرکٹس ہم تیار کر لیں گے اس کی اس طرح کی شیپ بنا کے اسے ایک ٹری میں رکھتے جائیں گے اور اب سارے کے سارے ہم اسی طریقے سے تیار کر لیں گے تو ویورز ہمارے پچاس پیس تیار ہوئے ہیں اس امیزے سے تیار کرنے کے بعد انہیں بیس سے پچیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ ہاتھوں کو چپکے گے نہیں بہت اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے اب ہم چار انڈوں کی سفیدیاں جو ہم نے لی تھی انہیں بیٹ کر لیں گے بریڈ کرم لیں گے دو کپ اور دو کپ میدہ لیں گے اب ان سارے کرکٹس کو جو ہم نے فریج میں رکھے تھے بیس پچیس منٹ بعد فریج سے نکال لیں کے بعد پہلے ان کو ہم میدے میں رول کریں گے پھر انہیں انڈے کی سفیدیاں جو بیٹ کریں ہیں اس میں ڈال دیں گے اچھے سے انڈا لگانے کے بعد ان کو پھر بریڈ کرم لگا کے رول کر لیں گے بریڈ کرم چاروں طرف بہت اچھے سے لگا لیں گے تو دیجئے ہمارا ایک پیس تیار ہو چکا ہے ویورز اسی طریقے سے ہم نے سارے پیسز تیار کر لینے ہیں اب اگر انہیں فریز کرنا ہو تو انہیں ایک باکس میں ڈالتے جائیں گے ایر ٹائٹ باکس میں ڈکن بند کر کے ہم فریزر میں ایک سے دو ماہ کے لیے سیو کر سکتے ہیں جب بھی بنانے ہوں بس فریزر سے نکال لیں اور فرن سے فرائے کر لیں ری فرس کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں ان کو پہلے میدے میں رول کرنا ہے پھر انڈے میں پھر بریڈ کرم لگا کے سب کو ریڈی کر لیا ہے میں نے دیکھیں ویورز ہمارے سارے پیسز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اگر فریز کرنا ہو تو اس طرح سے آپ انہیں ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کے فریز کر لیں لیکن ہمیں فرائے کرنا ہے تو فرائے کرنے کے لیے میں کوکنگ آئل کو گرم کروں گی نارمل سا گرم کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا میڈیم فلیم پر کیونکہ یہ اوپر سے بہت جلد براؤن ہو جائیں گے بریڈ کرم لگی ہوئی چیزیں اوپر سے بہت جلد براؤن ہو جاتی ہیں ان کا فرائنگ ٹائم بہت کم ہوتا ہے اس لیے بس میڈیم سے فلیم پر میڈیم سا گرم کرتے ہوئے یہ سارے کرکٹس ہم اس آئل میں ڈالتے جائیں گے کرسپی اور لائٹ سا گورڈن براؤن ہونے تک انہیں پکائیں گے اور فرائے کرنے کے بعد ہم انہیں نکالتے جائیں گے نکال کر انہیں ڈش آؤٹ کریں گرمہ گرم سرف کریں اپنے بچوں کو لنچ کیلئے بنا کر دیں ایوننگ سنیکس کے طور پر بنائیں یا پھر مہمانوں کو چائے کے ساتھ گرمہ گرم پیش کریں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بہت ہی جلد بن جائیں گے تو دیجئے ویورز ہمارے مزیدار سے پٹیٹو کرکٹس تیار ہیں اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا دیکھیں کتنے خوبصورت ہمارے پٹیٹو کرکٹس تیار ہو رہے ہیں دیکھنے میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں کھانے میں بہت ہی لا جواب ذائقہ ہے ان کا میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں انہیں ٹماتو کیچپ کے ساتھ یا پھر چلی سوس کے ساتھ چلی گالک سوس کے ساتھ سرف کریں بہت ہی ٹیسٹی ہیں کھانے میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور مجھکمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ کے کیسے بنیں انشاءاللہ ملوں گی نیکس پھر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دیکھیں ویورز بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار سے ہے ہمارے پٹیٹو اور کرکرز تیار ہوئے ہیں میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں اندر سے بہت ہی کریمی اور نرم باہر سے بہت ہی کرسپی ہے کیچپ لگائیں اور کھائیں دیکھیں دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوئے ہیں دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہیں کھانے میں بھی ذائقہ بہت لا جواب ہے آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے